بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مدر فیڈ کر رہی ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے خوراک لاتی ہوگی کہاں کہاں سے یہ بیچاری دربدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوگی اپنی اولاد کے لیے انسان کیا کرتا ہے لیکن پھر اولاد کیا کرتی ہے یہ تو ایک بہت برا سوال ہے اور یہ ان والدین کو پتہ ہے جن کے ساتھ جو اسلوپ اولاد کرتی ہے ہمارے اولڈ ہومز جو ہیں بھرے پڑے ہیں والدین پالتے پوستے ہیں اپنے موں سے نوالہ چھین کے نکال کے اولاد کے موں میں دیتے ہیں خود نہیں پہنتے اولاد کو پہناتے ہیں خوشیں آتی ہیں عید آتی ہے بکر عید آتی ہے تہوار آتے ہیں اپنے لیے کپڑے نہیں خریدتے اپنے لیے جوتے نہیں خریدتے خود پیدل چلتے ہیں اولاد کے لیے سائیکلیں موٹر سائیکل کار پھر اولاد کے لیے جہاز پھر یورپ میں پڑھایا جاتا ہے امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے پھر کیا سلوک ہوتا ہے دعائی کی جا سکتی ہے اولڈ ہومز میں پڑھے ہوئے والدین کہ بچے اگلے جہان مالک کائنات کے سامنے کیا جواب دیں گے پچھلے دنوں ہم پڑھ رہے تھے آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک بدبخت بیٹا اپنے باپ کو ہسپیٹل لے جانے کے بجائے دعائی لینے کے بہانے اس کو اس بڑے باپ کو لاچار باپ کو بے سہرہ باپ کو ملتان کے ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ کے بھاگ گیا کیا روسوائی اس کا مقدر اگلے جہان میں نہیں ہوگا یہ دیکھئے ایک بالکل جانور ہے ملون جانور جیسے کہتے ہیں یہ اپنے بچے کو لے کے مدر فیڈ کر رہی ہے دنیا و مافیہ سے بے خبر یہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ پرودگار والدین کو بھی پیشنس کا حوصلہ دے اور جو ناخلف اولاد ہے اس کو بھی پرودگار ہدایت دے تاکہ وہ اپنی بخشش کا سامان کر سکیں یہ تیشدہ بات ہے کہ جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی انہوں نے پھل نہیں پایا پرودگار ہم سب کا حامی و ناصر ہے بہت سارا خیال لکھئے توسٹ ٹیلوین کی اس کابش کے بزرگوں کا احترام کیجئے اڑوس پڑوس کا خیال لکھئے پاکستان کی پروسپیریٹی کا بہت خیال لکھئے اور اسی طرح جس طرح یہ ایک بالکل معصوم بلی اپنی اولاد کا خیال لکھ رہی ہے پاکستان زندہ بات